سبسکرائب کیجئے جیس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبھی بھائیوں کو نمشکار ساتھیوں آپ سے بھینتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جڑ جائیں اور اپنے اور ساتھیوں کو بھی جڑنے کے لیے کہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر آگے کریں اپنے ساتھیوں کو بولیں ابھی ہم اپنی بات رکھنے والے ہیں اور آپ سے نرود ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جڑنے کے لیے بولیں آپ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان کو بھی کہیں آگے کے لیے بھی آپ اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ ہماری طاقت آپ لوگ ہو آپ لوگوں کے مدم سے ہی ہماری بات صحیح جاتی ہے اور جو باقی کے بڑے بڑے چینل ہیں آج تک جیسے وہ تو ہماری بات نہیں پچھاتے وہ تو ہمارے اُٹی تو پچھاتے ہیں صدی بات وہ نہیں پچھاتے ہیں صدی بات تو جو ہے وہ آپ ہی ہماری طاقت ہو آپ کے مدم سے ہی جاتی ہے تو سوشل میڈیا ہمارے سارے بھائیوں سے میری ہماری سا کے لیے بینتی ہے کہ وہ جادہ سے جادہ ہماری بات کو فیلانے میں صرف کیا کریں تو سبی کو ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جوڑ دو ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو قانون بنے ہیں یہ جو اندولن چل رہا ہے کیا یہ قانون کیول کسان کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ اندولن کیول کسانوں کا ہے اس پہ تھوڑی چرچہ کریں گے اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو ہمارے ایسی بھائی ہیں بی سی بھائی ہیں سہر وڑے بھائی ہیں وہ اور اس بات کو اپنے زیادہ ساتھیوں تک پہنچائیں اور گمبیرتہ سے میری بات پہ ویچار کریں یا جو کرمچاری بھائی ہیں ساتھیوں آج جو اندولن چل رہا ہے وہ بے شک کسانوں نے سرو کیا ہے لیکن یہ جو قانون ہے یہ کھیتی قانون نہیں ہے یہ کھیتی بیپار قانون ہے کھیتی بیپار کا مطلب ہے کہ پوری جو ہمارا اتفادن ہے اس کا بیپار اب چند لوگ کریں گے اس کے لیے قانون بنائے ہیں اور اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کسان کا اتفادن بڑھے گا یا کسان کا زیادہ منافع ہوگا وہ مطلب نہیں ہے ان کا مطلب ہے کہ آپ کے بیچ سے سرکار بہار ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ہی کھیتی کرو کہیں بے چو جس چیز کی مرضی کھیتی کرو جس کے پاس مرضی بے چو یہ قانون بنائے ہیں اور اس کو کہا گیا کہ اب کسان اجاد ہو گیا ہے اجاد نہیں پہلے بات میں کسانوں کے لیے بتا دوں کیونکہ وہ جو تھی منڈی میں جانا ایک سپورٹ پرائز ملنا وہ آپ کو سپورٹ تھی سہائتہ تھی کہ اگر آپ خود سب کشنا کر سکو تو ہم آپ کو سپورٹ دیں گے تاکہ دیس جندہ رہے اب سرکار نے کہا ہے کہ اب آپ کی کھیتی اجاد کر دی گئی ہے اب سرکار آپ کے بیچ سے باہر ہے آپ جانو اور ویپاری جانے کھیتی ویپار کا نوں کھیت ویپار اب کھیتی کا ویپار کیسے کرے گا یہ قانون بنائے گئے ہیں اب ساتھیوں سے کیا ہوگا اب مان لیا ہمارا کہوں اڈانی کھریٹتا ہے ادھارنک کے طور پہ ہے آج کے سامنے آج کے ٹائم میں آج مان لیا ہمارے کہوں سلو میں جاری ہے جیسے ڈانڈ میں ہے جیسے کہ جیند میں ہے ایسے پنجاب میں کئی ہیں اس میں صدی کے ہوں جاری ہے وہیں پہ اترتی ہے وہیں پہ صفائی ہوتی ہے وہیں پہ ایٹومیٹکلی وہ گدام میں چلی جاتی ہے پنڈری منڈی اس وار بند کر دی گئی ابھی تھوڑا سا کھولا ہے سورس ربا کرنے کے بعد اس کے آس پاس کی چار منڈیوں پہ بہن کر دیا گیا تھا کہ ان چار منڈیوں میں جہوں نہیں گیرے گی ساری سلو گدام میں جائے گی اڈانی کے گدام میں جائے گی تو ساتھیوں آج جو منڈی بند ہو گئی اس کے سارے پلے دار اس کے سارے منیم اس کے سارے آڑتی اس میں سارے کام کرنے والے سارے اس سے ٹرانسپورٹ والے جو کی رائے پہ ڈھوتے تھے ان سب کا روجگار گیا ان سب کا کام گیا کل جب پورے دیش کی منڈیا بند ہو جائیں گی اور سارا ان کے پاس سندہ بکے گا سب وہ سندہ خرید دیں گے تو ہمارے جو جو یہ پورے لوگ ہیں جو منڈیوں سے جڑے لوگوں کا روجگار ہے مان لیا آج ہر آنے میں قریب چالی ہجار دکانے ہیں ان پہ چالی ہجار منیم بھی ہوں گے ان پہ ایک لاکھ پلے دار بھی ہوں گے ان پہ پانس سات ہجار ٹریک بھی ہوں گے ان ٹرکوں والے کو ڈریور بھی ہوں گے تو واردانہ ہوگا واردانہ بنانے والی فیکٹریہ ہوں گی تو یہ سارے کا سارا دھندہ چوپٹ ہو گیا اور یہ سارا اب وہ سوچتے ہوں گے ہمیں کسان سے کیا مطلب لیکن پرباوی تو ہو گے نا ان سب کا روجگار گیا اور ایسے ہی کر کے یہ پورے دیس کا جو بیجنس ہے جب چند لوگوں کے پاس جائے گا وہ کم سے کم بھاو پہ خرید دیں گے پیدا کرنے والے کو یہ نقصان ہوا کہ وہ جادہ سے جادہ وہاں پہ کیسے بیچے گا مالیہ باسمتی ہے اب اگر منڈی بند ہو جاتی ہے تو تو باسمتی کا اچھت امریٹ اس کی بولی کیسے لگوائے کوئی راستہ نہیں ہے وہ لٹ گیا وہی باسمتی جب ان کے گدام میں چلی گی مالیہ پورے دیس کی باسمتی امبانی نے خرید لی پورے دیس کی باسمتی اڈانی نے خرید لی خریدتے ہیں یہ اور ایک تو اس سے چھوٹا بیپاری ختم وہ بیپاری کیا بیپاری بھی گیا اور اس بیپاری کے ساتھ جو اور لوگ جڑے تھے وہ بھی گئے پھر وہ وہ باسمتی مال میں چلی گئی اب وہی چاوڑ آپ کو پھر دو سور پہ ایک کلوں میں ملے گا ابھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں دو سور پہ ایک کلوں میں ملے گا اوپ بھوگتا کی جیب سے گیا زیادہ پیسہ اور پیدا کرنے والے کی جیب میں گیا کم سے کم پیسہ آپ کے ادار سامنے ہے جیسے پیچھے ڈال میں ہوا خریدی پچاس روپے ایک کلوں بیچی دو سور پہ ایک کلوں ابھی آپ کے سامنے پیاج میں ہوا خریدہ آٹھ روپے ایک کلوں بیچا اسی روپے ایک کلوں اب وہ جو اسی روپے ایک کلوں خریدہ وہ کسان نے نہیں وہ سب نے خریدہ اس میں ہمارے مجدور بھائی بھی تھے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس پہ ایسی ایسٹی وڑوں کو جو ہمارے دلیت بھائی ہیں ان کو کام بھاؤ پہ ملے گا بپاری اس کو زیادہ بھاؤ پہ ملے گا یا سہر وڑا اس کو کام بھاؤ پہ ملے گا گام وڑا اس کو زیادہ بھاؤ پہ ملے گا سب لوٹیں اور آگے بھی سب لوٹیں گے یہ ہے پورے دیس کا کھٹی بیپار چند لوگوں کے حوالے کر دینا اور جب چند لوگوں کے حوالے کر دیں گے تو یہ سمجھو پھر یہ اندولن جو ہے یہ ہر بھوجن کھانے والے کا اندولن ہے جو بھوجن کھاتا ہے یہ ہر اس آدمی کا اندولن ہے اور جب یہ ہر اس آدمی کا اندولن ہے تو پھر وہ گھر کیوں بیٹھے ہیں آج سہر والے بھائی وہ گھر کیوں بیٹھے ہیں اسے اندولن میں کیوں نہیں آتے سب کو نہیں میں بول رہا بہت سے بھائی آرہے ہیں بہت سے سیوہ کر رہے ہیں لیکن بہت سے بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارا اندولن نہیں ہے اور یہ آرہے ہیں سوالے بی جے پی والے جو ان کے ورکر ہیں وہ سایہ سوچتے ہیں کہ بی جے پی ہمارا بھگوان ہے ارے بھائی رٹی تو آپ بھی کھاؤ گے کیا کوئی ایسا قانون دیز میں بن گیا کہ بی جے پی کو سستی ملے گی بی جے پی کا کاریہ کرتا اس کو سستا ملے گا آر ایس ایس کا کاریہ کرتا اس کو سستا ملے گا نہیں اس کو بھی اسی بھاو پر خریدنا پڑے گا اس لیے ہماری سب سے جو ہمارے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں خاص طور پر میں اس ویڈیو کے مادم سے آج لائیو کے مادم سے میں ان لوگوں کو پریریت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک اس میں جڑے نہیں ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ دھرمید ہے اگر آپ کے کام کرنے سے کسی گریب کی کسی بے سہارا کی جان بچتی ہے کیونکہ کروڑوں لوگ بھوک سے مریں گے آج آپ جانتے ہیں دیس کی پوجیسن آج دیس کی پوجیسن یہ ہے کہ آج ہمارا دیس بھکھ مری میں ایک سو سات دیسوں میں ایک سو دو میں ستھان پر ہے یعنی ساری دنیا میں قریب قریب سب سے نچے پانچار دیسوں سے اک پر ہے یہ ستی ہمارے دیس کی ہے اور ہماری دیس میں ایک آدمی کی عمدن بتا رہے ہیں نبی کروڑ ایک گھنٹے کی ایک دن کی جوڑیں تو سرد ایک کیسو کروڑ بڑھ گئی ہو تو پتا نہیں لاکڈاؤن میں سارے دیس کی عمدن گئی لیکن امبانی کی عمدن 73% بڑی کیسے بھئی کیا بھئی اگر ایک ہی آدمی کی اتنی عمدن بڑی ہے تو اس کا مطلب آپ کا حصہ کٹ کے کہیں گیا ہے اس لیے یہ اندولن جو ہے یہ دیس کا اندولن ہے یہ دیس کو بچانے کا اندولن ہے اب کئی جگہ بات فیلاتے ہیں یہ تو خسانوں کا اندولن ہے پھر جاٹوں میں بات آ جاتی ہے پھر دھرمواد میں بات آ جاتی ہے پنجاب بڑوں کا ہے یہ سکھوں کا ہے یہ اندولن جو ہے یہ پوری معنوطہ کا ہے پوری معنوطہ کا ہے اور اس میں سب کو ساتھ دینا چاہیے اس میں کرمچاری بھائیوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے ان کے محکمہ نہیں توڑ رہے کیا اس میں مجدور بھائیوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے کلے کلے کو کر کے پٹیں گے یہ لوگ مجدوروں کے سارے قانون توڑ دیئے اگر مجدوروں بھائیوں کو نہ پتا ہوا بھی آپ پہلے آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے لیکن اب سرکار نے پاس کر دیا ہے کہ اب آپ کو کمپنی وڑا بیکٹری وڑا سوڑا گھنٹے کام کروا سکتا ہے پہلے قانون تھا کہ آٹھ گھنٹے کے بعد اگر دو گھنٹے بھی کام کروایا تو چار گھنٹے کا چارج دینا پڑے گا ڈبل دینا پڑے گا وہ بھی توڑ دیا لیبر قانون سارے توڑ دیئے کوئی مجدور بھائی نہیں بولا کھیتی کا پورا کھیتی جو ہے وہ سرکار کی سرکاری سہایتہ سے ہاتھ کھینچ کے پورے کارپوریٹ کے گلام کرنے جا رہے ہیں پورے آگے کھیتی بھی وہ ہی کریں گے اب جب کھیتی وہ کریں گے جب ہم تو کھیتی کرنے کے پر بچیں گے ہی نہیں نا جب وہ ہجاروں اکڑ کے پلات میں کام کریں گے تو جو ہمارے آج کھیت مجدور ہیں ہمارے گاہوالے مجدور ہیں وہ کس کے پاس جا کے کام کریں گے کیا وہ سارا کام کوئی ہاتھ سے تھوڑے ہی ہوگا ٹوٹل کام مسینی ہوگا پانی بٹر دب ہوگے فوارے سے پانی آ جائے گا خاز اس کے بیچ میں چلا جائے گا سپرے ہیلیکپٹر سے ہو جائے گی بڑے بڑے ٹریکٹر ہوں گے پانچ پانچ سو پاور کے بھی جی جائے گی آدمی ہے کیا جرور تو بچی اس میں بڑی بڑی مسینیں کٹیں گی تو ساتھیوں روجگار آپ جس روجگار سے روٹی کھا رہے ہو جس روجگار سے کھانا کھا رہے ہو آج ہماری سات پرسنٹ عبادی آج بھی کھیتی سے اس کی جیوی کا چل رہی ہے اور اگر یہ ساری کمپنیوں کے حوالے ہو گئی تو پھر وہ ساٹھ پرسنٹ عبادی روٹی کہاں سے کھائے گی سوال اس چیز کا ہے روٹی تو ساری کہتے ہیں ان کا روجگار جائے گا ساٹھ پرسنٹ کا اور جو باقی کے چاری پرسنٹ بچے ان کو اور مہنگا ملے گا تو ساتھیوں آج ہمیں سب کوئی کٹھا ہو کے چلنے کی ضرورت ہے میں پھر بینتی کرتا ہوں ہم کوئی ہمیں کوئی تنخاری مل رہی ہے کوئی چودر کے لیے نہیں بیٹھے ہاں سب کی لڑائی ہے سب کی لڑائی ہے ہر کسان کی ہر مجدور کی ہر دکان وارے کی میں تو یہ کہتا ہوں ہر بھارت واسی لڑائی ہے اور جو آج یہ آر ایس ایس وارے وی جی پی وارے یہ سہت یہ سوچ دیں نا کہ ان کے ورودل رائی ہے نہیں سمجھئے آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعواری ہے آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعواری ہے آپ اس پارٹی کے بیچ میں بیٹھے ہو آپ کی ہمارے سے زیادہ جمعواری ہے اگر یہ دیس بھی کہا اس میں کہیں نہ کہیں پاپ آپ کو بھی لگے گا اگر یہ ان قنونوں سے گریبوں کی جان گئی اس کا پاپ آپ کے سر بھی جائے گا اس لیے اپنی پارٹی کو منائیے یا چھوڑ کے آ جائیے ریزائن کریے پارٹی سے کیا منوارے ہو کیا کر دے گی وہ پارٹی آپ کا یہ جو ایم ایل ایم پی ہیں جن کو منسٹری نہیں ملی چلو ایم پی بن گئے آپ ایم ایل ایم بن گئے چلو آپ دو سال رہ لوگے چار سال رہ لوگے پھر اس کے بعد سورگ ملے گا گاہوں میں بھی نہیں گھسپا ہوگے یہ حال ہوگا آپ کا ارے عجت سے جیئے سنمال سے جیئے یہ دیش کو بچائیے بہت مشکل سے جو ہے وہ اجادی ملی تھی اور ایسے مطلب قبل اپنے راج کے لیے اپنی سطح کے لیے لوگوں کو مار دیں لوگوں کو کنگال کر دیں پھر تپ سے راج اور راج سے نرک وہ ہوتا ہے اس لیے جو بھائی ورکر ہے وہ چھوڑ کے آنا شروع ہو جائیں اور نرک سے بچیں آپ کے جو ہے دیش سب کا ہے مانوطہ کی درشتی سے آپ دیکھئے آپ یہ نہ دیکھئے کہ آپ کا راج ہے آپ سرکار سے کام لے لوگے کام نکلوا لوگے ارے بھائی ہمارے ساری سرکاریں ورود رہتی ہیں پھر ہم بھی تو جیرے ہوں گے اگر آپ سرکار میں نہیں رہو گے تو پھر کیا ہو جائے گا اس لیے میری آر ایس ایس وڑوں سے میری بی جی پی وڑوں سے ان سے بینتی ہے یہ سطح چھوڑ کے آئیے اور اندول میں شامل ہوئیے پونکم آئیے اور جو ہمارے دلیت بھائی ہمارے مجدور بھائی جاتی بھی دباو مٹا دیجئے بلکل مٹا دیجئے اب وہ وقت نہیں ہے جاتی کے نام پہ لڑنے کا دھرم کے نام پہ لڑنے کا برادری کے نام پہ لڑنے کا اب تو اب تو آپ کے سامنے مشلی کی آگ کی طرح کیول کارپورٹی نظر آنا چاہیے اب تو اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو اگر یہ اندولن ہارے اگر یہ اندولن ہارے کیول کسان نہیں ہارے گا پھر یہ ہندوستان ہارے گا جیسے صاحب سے امیر اور امیر ہو رہا ہے جس صاحب سے اس کی گتی بڑھ رہی ہے اور گریب اور گریب ہو رہا ہے جیسے صاحب سے اس کی گتی بڑھ رہی ہے اتی چنتا جنک ہے اتی گمبیر حالت میں دیش چلا گیا ہے ساتھیوں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس اندولن میں جڑیے اور سرکار جس طریقے سے کہہ رہی ہے اپریسن کلین کریں گے اپریسن کلین کریں گے ہم پھر چھتاونی دیتے ہیں سرکار کو کہ آپ اپریسن کلین کریں گے تو اس سے پتا نہیں ہم تو کلین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن بی جے پی کو جرور کلین کر دیں گے گسریں نہیں دیں گے کسی ایک کو بھی گاؤں میں ایسی حال تبنا دیں گے پھر نکی تو اس لیے سرکار کو ہم چھتاونی بھی دیتے ہیں کہ اس اپریسن پروسن کے چکر میں مارنے کے چکر میں گوڑیاں مارنے کے چکر میں مت پڑیے ہم تو دے دیں اکربانی ہو کوئی بات نہیں مار دو گے آپ کتنے کو مار دو گے پتا نہیں لیکن اس کے بعد اس کے بعد جو آپ کی ستی ہوگی وہ ہوتی چنتہ جنک ہوگی اس لیے یہ گلتی مت کریے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور کیول جندہ رہنے کا دکار مانگ رہے ہیں اگر آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی بی جے پی سے اگر کاؤزہ کانون منا دیا آپ نے کوئی دھرم کرب بچا ہے کیا اگر آج کوئی نیتہ سینٹر کا سٹیٹ کا بیمار ہو دو کرون روپے کا علاج کرائے عرب پتی ہے امریکہ میں جا کے علاج کرائے تو فری ہے کیا آج دیس کی جنتہ کے لیے وہ سویدہ ہے اگر بیس لاکھ روپے کسی کے علاج پہ لگیں تو اس کے پاس ساری پروپرٹی تو دو لاکھ کی نہیں ہے بیس لاکھ کا علاج کرا لے گا کیا سویدہ دی کیسے جندہ بچے سکول بھی بیچ دیئے کچھ تو سرم کر لیتے سکول بھی بند کر دیئے سب کچھ سیل پہ لگا دیا کیا نکالو گے آخر تب سے راج راج سے نرک کتنے دن راج کرو گے کیوں نرک بھگتے ہو ابھی صدر جائیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا پریزن کلین کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کریے جو کرنا ہے ہم تو جو قربانیاں دینے کے لیے یہ آئے ہیں گھر سے آپ جو بڑھتا ہے کریے لیکن اس کے جو بادگرزلٹ ہوں گے ان پہ دھیان مار لیجئے پہلے تو اس لیے میں اپنے سبی بھائیوں سے کہوں گا مزدوروں سے کسانوں سے دکانوالوں سے کرمچاریوں سے اور یہ آڑتی بھائی یہ پاری بھائی آج وقت ہے اس دھرمید میں ساتھ دینے کا پنیا کمانے کا وقت ہے آج سب کے پاس کوئی بھائی تھوڑا کر سکتا ہے تھوڑا ساتھ دے کوئی بھائی زیادہ کر سکتا ہے زیادہ ساتھ دے لیکن اس دھرمید میں جرور اپنا حصہ ڈالے یہ دیس کو بچانے کا ید ہے یہ سماج کو بچانے کا ید ہے اور آپ کے اس اندولن کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے اگر آپ یہ اندولن جیتے ہیں اگر یہاں یہ وستہ بدلتی ہے تو پھر یہ میسیج پوری دنیا میں جائے گا آپ نے میری بات سننے یہ آپ نے ٹائم دیا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں آپ کا بہت بہت دھنیا سبسکرائب کیجئے جی ایس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے